موسیم ٹنگولی موسیم جہاز پر مرکزی فنپارہ یہ سنگ مرمر کا فوارہ ہے اسے دریائے سین سے پانی مہیا کیا جا رہا ہے یہاں ٹنگولی 1991 میں فوت ہوئے وہ اپنے میٹا مارٹکس کلانے والے مشینی مجسموں کی وجہ سے مشہور تھے انہوں نے یہ مجسمیں 1950 کی دہائی میں بنانا شروع کی اور مقصد تھا معاشرے کے خودکاری اور ٹیکنالوجی پر بڑھتے انحصار پر تنکیت اور یہی حرکاتی فن ان کا ایک اہم ترین حوالہ بن گیا کینیٹک آرٹ اصل میں حرکاتی فن ہے ٹنگولی کا قریب تمام کام موٹروں اور حرکات سے مرسا ہے مگر وہ ایسے فنکار تھے جنہوں نے پرفارمنس آرٹ میں بھی کام کیا ایک ایسا شخص جس نے اپنے کام کی نمائش گلیوں میں کی اور یہی وجہ ہے جس نے ہمیں اس انیشیٹیف پر رکھ سائے یعنی یورپ پر میں ایک جہاز کے ذریعے سفر کرنا میوزیوم ٹنگولی اس فنکار کے آبائی شہر بازل میں قائم ہے یہاں سے جہاز فرانس، بلجیم، ہالنڈ اور جرمنی سے ہوتا ہوا واپس سرزلینڈ جائے گا پیریس اس کا پہلا سٹاپ ہے کیونکہ یورپ ٹنگولی نے یہیں بڑی کامیابیاں سمیٹی انہوں نے سوچا کہ فنگ کو ہر حال میں لوگوں تک پہنچنا چاہیے فنگ کو ہر حال میں موضوع ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو راستہ انہوں نے اختیار کیا وہ تھا وہ فنگ پارے جو احساس کو بیدار کرنے اور لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں اس نمائش کے وزیٹر کے طور پر آپ اپنی آنکھوں سے یہ فنگ پارے جی سکتے ہیں جھول کر شور مچا کر اور موسیقی سے یہ فن دلچسپ ہے حرکت اور آواز کی وجہ سے یہ نہائی دلچسپ ہے اور غیر معمولی ہے عام طور پر ہم ایک لگا بندھا کام کرتے ہیں جیسے بچے بڑے کرنا مگر یہ چھوٹی چھوٹی حرکات جن کا آپ خود بھی حصہ بن سکیں ایک جادوی فن ہے یہ وزیٹر ایک بالکل اجنبی کو ایک خط لکھ رہی ہیں ایک بوتل میں پیغام جب جہاز اپنی اگلی مندل پر ٹھہرے گا تو بوتل کھولی جائے گی ابھی خود بھی اس خاتون نے بازل کے ایک چھوٹے سے لڑکے کا لکھا پیغام وصول کیا ہے بہت پیارا کتنا اچھا ہے نمائش کا ایک اور حصہ پیمپیڈو سینٹر پہنچنا ہے پیرس کے مرکز میں یونٹ انگیولی کی زندگی کے مجسموں کی تین پرفارمنسز ہیں انسان یا مشین فنکار اپنے جسموں سے موسیقی پیدا کر رہے ہیں اور پھر رکس کرتے کرتے مجسموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں میری نگاہ میں جسم بھی ایک مشین ہی ہے مجھے اپنا جسم ایک آلہ ایک مشین لگتا ہے مجھے نہیں لگتا ان کے درمیان کوئی فرق یا کوئی حد ہے پیرس میں قیام کے بعد دس ہفتوں تک یہ جہاز سفر کرے گا اور بچوں اور بادگوں کی چہروں پر تمام راستے مسکراہٹیں بکھیرتا رہے گا